بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ قصہ سر زمین مصر کا ہے مصر میں ایک آدمی کے تین بیٹھے تھے اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی جب وہ بڑا ہو گیا تو اسے احساس ہونے لگا کہ اس کا کوئی بیٹا اس کی اچھی طرح دیکھ بال نہیں کر رہا اس نے سوچا کہ تنوں نہ وہ اپنے مال کو بچوں میں تقسیم کر دے تاکہ یہ اس سے کمائیں کھائیں اور اس سان کے بدلے میں اس کی خدمت کریں اس نے اپنی بیوی سے مشورہ لیا تو اس نے بھی بوڑے شوہر کے خیال کی تائد کی چنانچہ ایک دن اس نے ایک مقتصر سی میٹنگ رکھی اور اپنے تینوں بیٹوں کو بلوایا جب تینوں بیٹے اس کے پاس حاضر ہو گئے تو اس نے کہا میرے بیٹو تم سب جانتے ہو کہ میں نے اپنی جوانی کمانے میں خرچ کر دی میں نے اپنے پیسے سے تم تینوں کی اچھے گرانوں میں شادی بھی کر دی ہے اب میں بڑا ہو چکا ہوں میری طاقت جواب دے چکی ہے میں تجارت کے لیے مارکیٹ میں نہیں نکل سکتا میں نے سوچا کہ آخر یہ سب مال جو میرے پاس رکھا ہوا ہے کیوں نہ تمہارے درمیان تقسیم کر دوں تاکہ تم اس سے فادہ اٹھاؤ اور کماؤ کھاؤ چنانچہ میں نے اپنا سارا مال تم تینوں بھائیوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا ہے میری اور تمہاری والدہ کی زندگی کا بڑا حصہ گزر چکا ہے اب تھوڑی سی زندگی باقی ہے تم لوگ تھوڑی بہت ہم پر توجہ دو گے تو ہم ہماری زندگی رام سے گزر جائے گی بس اب جاؤ میں نے اپنے پورے مال کو تم تینوں میں برابر برابر تقسیم کر دیا ہے آج کے بعد میرا سارا مال تم تینوں کا ہے کماؤ کھاؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو بس اتنی گزارش ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی تمہاری خدمت کے محتاج ہیں تم لوگ ہمیں فراموش مت کرنا ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کریں گے تینوں بیٹوں نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ماں باپ کی خدمت کریں گے پھر تینوں بھائی اپنا اپنا حصہ لے کا تجارت اور دیگر کام کاج میں مشکول ہو گئے کچھ ہی دنوں میں وہ اپنی مشکولیت میں ایسے ڈوبے کے والدین کی خدمت کرنا بھول گئے ہر بیٹا یہی سمجھتا تھا کہ چلو میں اپنے والد کی خدمت نہیں کر سکتا یہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو دو بھائی اور بھی ہیں وہ دونوں بھوڑے والدین کی خدمت کرتے ہی ہوں گے یوں بھوڑے والدین تنہا ہو کر رہ گئے شادو ناظر ہی ایسا ہوتا تھا کہ ان میں سے کوئی بیٹا اپنے والدین کے پاس مہینے دو مہینے میں ایک دو بار ملاقات کے لیے آ جاتا ہے ایک دن بھوڑے باپ کا ایک دوست ملاقات کے لیے آیا یہ اس کا پرانا جگری دوست تھا خرید و فروک کے معاملات میں جب بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش ہوتا یہ بھوڑا اپنے اسی دوست سے مشورہ لیتا باتوں باتوں میں میں نے اس سے اپنے جگری دوست کو بیٹوں کے نادر سلوک سے اگاہ کیا اس نے یہ بھی بتلایا کہ اب وہ اپنی جائداد میں سے کسی چیز کا مالک نہیں ہے بلکہ ساری جائداد بچوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور وہ ہی اس کے مالک ہیں بھوڑے کا جگری دوست بڑا زہین و فتین تھا اس لیے بھوڑے نے مچورہ لینے کے لیے اس کا انتقاب کیا تھا بھوڑے کے دوست نے کہا کہ میں تمہاری نافرمان لاد کی بے حسی اور عدم توجی سے چٹکارہ دلانے کے لیے کافی ہوں لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں تم اپنے بیٹوں کون کی ہوا بھی نہ لگنے دینا بھوڑے باپ نے دوست سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے بیٹوں کو اس بارے میں کوئی بات نہیں بتائے گا یہ باتیں سگاہ راز ہی میں رہیں گی اس نے اپنے دوست سے کہا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ حل کرنے کے لیے تم جو مناسب طریقہ اختیار کرنا چاہو کر سکتے ہو اس بات جیت کے بعد بڑے باپ کا جگری دوست یکے بعد دیگری اس کے تینوں بیٹوں کے پاس گیا اور تینوں سے یہ باتیں کہیں تم تو اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں تمہارے باپ کا بہت پرانہ ساتھی ہوں تمہارا والد آخر وقت تک مجھ سے مشورہ لیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا لیندین ہو یا خریدو فروک یا روز مرہ کا کوئی بھی الجا ہوا معاملہ میں ہی اس کا مشیرے خاص ہوا کرتا تھا تمہارے باپ نے بہت عرصہ بیلے میرے پاس اپنے مال کا ایک باری حصہ بطور امانت رکھوا ہے اس مال کا اگر تک مینہ لگایا جائے تو یہ اس کی جمع پونجی کی ایک تہائی سے کم نہیں ہوگا خود میرے پاس اتنا زیادہ مال ہے کہ میں اس کی فازت سے آجاز ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے باپ کو اس کی رکھی ہوئی امانت واپس کر دوں آخر کب تک میں یہ درد اپنے سر لیے رہوں گا اور ہاں میں یہ امانت تنہا واپس کرنا نہیں چاہتا میں چاہوں گا کہ کل صبح ہی صبح تم اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ اپنے والد کے پاس آ جاؤ تاکہ میں تم سب بھائیوں کی مجودگی میں تمہارے والد کو اس کی امانت واپس کر دوں یہاں ایک خاص بات تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں گا کہ کیونکہ اب تمہارے والد بڑے ہو گئے ہیں اور انہیں اس مال و جائدات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اس لیے وہ شاید یہ امانت تم بھائیوں میں سے کسی ایک کے نام کرنے والے ہیں تم میں سے جو ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرے گا وہی اس مال کا حق دار ہوگا اس لیے میں نے تمہیں یہ رد بتا دیا کہ تم اپنے والد کی خدمت میں لگ جو میں نے تمہارے والد سے تمہارے لیے تنیفی کلمات سنے ہیں مجھے امید ہے کہ تمہارے والد یہ سارا مال تمہیں ہی دے جائیں گے اور تم اپنے مالوں اور تم مالوں مال ہو جاؤ گے اور ہاں میں نے یہ جو باتیں تم سے بیان کی ہے اس کے بارے میں اپنے دونوں بھائیوں کو بلکل بنک نہ پڑنے دینا مبادہ وہی اس مال کے حق دار بن بیٹھے ہیں بوڑے باپ کی اس جگری دوست نے یہ باتیں اس کے تینوں بیٹوں میں سے ہر ایک کے پاس الگ جا کر کہیں اور تینوں کو خوب سبز باگ دکھلائیں صبح ہوئی تینوں بیٹے وقت سے پہلے ہی اپنے والد کے پاس پہنچ چکے تھے ان میں سے ہر ایک کی خواہی تھی کہ وہ اپنے والد کو خوش کرنے کی گرد سے سب سے پہلے اس کے پاس پہنچے باپ کا جگری دوست بھی وقت پر پہنچ گیا وہ یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ وہی بیٹے جو کئی کئی مہینوں تک اپنے بوڑے باپ کی مزاج پرسی کے لیے نہیں آتے تھے آئے مال کے لالت میں اسی وقت سے پہلے ہی باپ کے دروازے پہنچ گئے ہیں اس کے ساتھ دو جوان آدمی بھی تھے جنہوں نے ایک بڑا صدوق اٹھا رکھا تھا صدوق ایک بڑا اور مضبوط تالہ لگا کر بند کیا ہوا تھا بوڑے کے جگری ساتھی نے صدوق کو تینوں بیٹوں کے سامنے ان کے والد کو پاپس کرتے ہوئے کہا چونکہ آپ نے یہ دولت میرے پاس بطور امانت رکھوائی تھی اب میں آپ کی رکھی ہوئی امانت کی مزید حفاظت کرنے سے کاثر ہوں اس لئے آپ اپنے بیٹوں کے سامنے ہی اپنی امانت واپس لے لیں بوڑے نے اپنے جگری ساتھی کو تنہائی میں لے جا کر پوچھا بھائی صدوق کے اندر تم نے کیا چپا رکھا ہے اس نے بتلایا کہ یہ محض میری تطبیر ہے جسے میں نے اپنایا ہے اور ہاں تم اپنے بیٹوں کے سامنے اس بارے میں کچھ مت کہنا پھر وہ دونوں واپس آئے اب بوڑے کا ساتھی اس کے بیٹوں سے اس طرح مخاطب ہوا آج میں تمہارے ماہ والد کی رکھی ہوئی امانت تمہارے سامنے واپس کر رہا ہوں اب اس امانت کا بوجھ میرے ساتھ سے ختم ہو گیا تم لوگ اس بات پر گوار ہو آج کے بعد مجھ پر اس سلسلے میں کوئی ذمہ داری آئیت نہیں ہوگی اور یہ کہہ کر اس نے بیٹوں کے سامنے بوڑے باپ خسدو کی چابی دی بوڑے نے اپنے جگلی دوست سے کہا دوست واقعی تم نے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا امانت کو اس کے حق دار تک پشا دیا اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا گرے دوست بولا آپ نے پوری زندگی میں خیر و بلائی ہی کا کام کیا ہے اور مجھے ملوم ہے کہ آپ یہ مال بھی اپنی جائدات کی طرح اپنے ان بچوں میں ہی تقسیم کر دیں گے آپ ان میں سے جسے چاہیں وسیعت کر دیں یا سب کو انائت کر دیں یا بعد میں جسے چاہیں اسے اس کا مختارے کل بنا نہ ڈالیں یہ کہہ کر اس نے اسلام کیا اور اس سے رخصت ہو گیا ہے اس کے بعد بوڑے کے تینوں بیٹوں کا یہ حال تھا کہ وہ سب کے سب وفا کے پیکر بنے باپ کے سامنے کھڑے تھے ان میں سے ہر ایک کی تمنہ تھی کہ وہ ہی صدوق کا حق دار بنے باپ نے بیٹوں سے کہا کہ میں ابھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ صدوق تم میں سے کسے دوں البتہ کچھ دنوں بعد اسے صدوق کے اندر میں ایک وسیعت اپنے اس بیٹے کے نام لکھتا رکھ دوں گا جس سے دینا چاہوں گا میرے انتقال کے بعد تم لوگ اسے کھولنا اور اندر سے جس کے نام وسیعت نامہ نکلے گا یہ مال اسی کا ہوگا بیٹے اپنے باپ کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بڑا باپ یہ مال بھی ان کے مبین طرح تقسیم کر دے گا جس طرح پہلے تقسیم کیا تھا مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہوا اب ان تینوں بیٹوں میں سے ہر ایک اس کوشش میں لگ گیا کہ کسی نہ کسی طرح اپنے باپ اس مال کا مستحق وہی ٹھہرے بس اب کیا تھا تینوں بیٹے اپنے باپ کی خدمت کے لیے کیوں مصروف ہو گئے جیسے بھوکا آدمی کھانے پر ٹوٹ پرتا ہے کوئی بات کی خدمت کے لیے صبح آنکھ کھلتے ہی پہنچ جاتا ہے کوئی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ باپ کے پاس پہنچ کر اس کے پاؤند باتا ہے کوئی رات کے وقت بھی اپنے والد کی خیاریت درہفت کرنے آ جاتا ہے بوڑا باپ اپنے بیٹوں کے دل کی حقیقت اچھی طرح سمجھتا تھا یہ اور بات ہے کہ بستی کے لوگ اس بوڑے پر رش کرتے تھے کہ اس کے بیٹے کتنے وفادار اور عطاعت گزار ہیں انہیں کیا ملوم تھا کہ یہ سب کچھ مال کے لالت میں ہو رہا ہے ورنہ یہی باپ دو مہینوں تک اپنے بیٹوں کی شکل دیکھنے کو ترس جاتا تھا صدوق سامنے رکھا ہوا تھا چابی باپ نے ناملوم جگہ پر چھبا رکھی تھی بیٹے آتے رہے اور باپ کی خدمت کرتے رہے یہ سلسلہ کوئی دو سال تک چلتا رہا بسا اوقات بیٹے اپنے دل میں سوچتے کہ ہمارا بڑا باپ کب تک زندہ رہے گا ادھر باپ بچوں کی خدمت سے بڑی خوشی محسوس کر رہا تھا دو سال گزرنے کے بعد آخر وقت وہ وقت آگی ہی گیا جس کا بیٹوں کو شدت سے انتظار تھا باپ کا انتقال ہو گیا کفن دفن کی کاروائی مکمل کرنے کے بعد بیٹوں کی یہی دمنہ تھی کہ جلد سے جلد صدوق کو کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ مال کس کے نصیب میں آیا ہے بیٹوں نے سوچا کہ اگر بستی کے لوگوں کو بلا کر صدوق کے بارے میں کوئی بات ہی تھی گئی تو جگہ ہنسائی ہوگی چنانچہ انہوں نے اپنے والد کے پرانے جگری دوست ہی کو بلوایا اور اس کے سامنے صدوق کھولنے کی تجویز رکھی انہوں نے صدوق کی چاپی اپنے والد کے جگری دوست کے حوالے کر دی اور کہا کہ اب آپ ہی کفل کھولے تینوں کے سانس اٹکے ہوئے تھے ہر بیٹے کو یقین تھا کہ وسیعت نامہ اسی کے نام نکلے گا کیونکہ اس نے اپنے والد کی سب سے زیادہ قدمت کی ہے اب صدوق کھل چکا تھا تینوں بیٹے پھٹی پھٹی آنکھوں سے صدوق کو دیکھ رہے تھے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا وہ اپنی آنکھیں زور زور سے مل رہے تھے انہیں اپنے آنکھ پر شک گزر رہا تھا کہ کہیں ان کی آنکھیں دھوکا تو نہیں خارگ دے رہیں مگر جو حقیقت سامنے تھی اس میں آپ تک کوئی گنجائش نہیں تھی وہ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے کہ اس صدوق میں دہم ہوں دینار اور سونے چاندی کی بھی جائے پتھر اور مٹی کے ڈیلے بڑے پڑے ہیں انہیں سکت حیرت ہو رہی تھی صدوق میں ایک کاغذ لکھا ہوا تھا بعد سے جگری دوست نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کر دیا اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صدوق اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان نافرمان اور لالچی بیٹوں کے لیے ہے جنہوں نے والد کے حقوق ادا کرنے کے لیے اپنا فرض نہیں نبایا بلکہ مال کے لالچ میں اپنے والد کی قدمت کی تینوں بائیوں کے سار شرم سے جھگ گئے ان کے چہروں پر زلت اور رسوائی کی دول اڑ رہی تھی وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور خود اپنے وجود سے ندامت محسوس کر رہے تھے انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ ان کے والد کا کام نہیں بلکہ ان کے جگری دوست کی چال تھی باہ کے جگری دوست نے کہنا شروع کیا ہاں اس کا نام تدبیر ہے یہ میرا کام تھا میں نے ہی یہ چال چلی تھی تمہارے بڑے والد نے اس سے تمہارے بارے میں شکوا کیا تھا کہ تم لوگوں نے اس کی جائدات سے حصہ وصول کرنے کے بعد اسے بلا دیا اور ان کے حقوق یکثر فراموش کر بیٹھے چنانچہ میں نے یہ تطبیر اکتیار کی کہ میرے دوست کی خدمت ہو سکے اور تم مال کے لالچ ہی میں صحیح اپنے والد کی خدمت کرو اپنے والد کے دوست کی باتیں سن کا کنوں بھائیوں کو بے حد پیش مانی ہوئی انہیں یقین ہو گیا کہ انہوں نے اپنے والد کی خدمت میں بڑی کتاہی کی ہے اس کے بعد انہیں زندگی بر یہ احساس کھاتا رہا کہ انہوں نے اپنے والد کی خدمت کا فرض کیوں فراموش کر دیا تھا اپنے والد کی خدمت کا فراموش کر دیا تھا